کوئی آدمی رات کے وقت ایک مسلمان عورت کے پاس آتا ہے گھر کا دروازہ کھٹ کھٹ آتا ہے عورت باہر آتی ہے تو وہ اس کو کچھ دیتا ہے اور عورت وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم رحمت اللہ وبرکاتہو ویلکم کرتا ہوں آپ کو اپنے یوٹیوب چینل انفو فیکٹر پر آج میں آپ نوموں کے لئے بہت زبردست واقعہ لے کر آیا ہوں ایک عورت اور سحر بن حنیف رضی اللہ عنہ رات کے اندیرے میں حضرت علی بن ابی طالب کرم اللہ واجل کریم مکہ سے روانہ ہوئے اور صبح کی روشنی ہونے سے پہلے پہلے مدینہ منورہ پہنچنے کا عظم کیا تاکہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مل جائے قبا میں ایک دو راتیں قیام کرنے کے دوران آپ رضی اللہ عنہ نے دیکھا کہ کوئی آدمی رات کے وقت ایک مسلمان عورت کے پاس آتا ہے گھر کا دروازہ کھٹ کٹ آتا ہے عورت باہر آتی ہے تو وہ اس کو کچھ دیتا ہے اور عورت وہ چیز لے لیتی ہے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو اس عورت کے متعلق شک ہوا اس سے پوچھا اے خدا کی بندی یہ آدمی کون ہے جو ہر شاپ تیرے گھر کے دروازے پہ آ کر دستک دیتا ہے اور تم باہر نگلتی ہے اور وہ پھر تجھے کچھ دے کا چلا جاتا ہے میں اس آدمی کو نہیں جانتا لیکن تم تو ایک مسلمان عورت ہو اور تمہارا خامن بھی نہیں ہے اس عورت نے کہا کہ وہ سہل بن حنیف بن واہیب رضی اللہ عنہ ہے انہیں علم ہے کہ میں ایک ایسی عورت ہوں یہ میرا عورت کوئی نہیں ہے وہ رات کو اپنی کون کے لکڑی کے بھتوں کو توڑ کر لکڑیاں مجھے دے جاتا ہے تاکہ میں ان کو جلا کر کھانا پکا سکوں جزاک اللہ اگر آپ کو ہماری ویڈیوز اچھی لگیں اس کو لائک کریں اور سسکائب کریں آپ کو ہماری ویڈیوز اچھی لگتا ہے